اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں مزے میں ہوگئے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم مینگو میلی گوب ڈاک کو کور کریں گے اور اس کی ساری نوٹفیکیشن اور اس کے کنٹول کے بارے میں پاپر جانیں گے ویڈیو کو باقیدہ شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ایک چینل کو سسکرائب کر دیں اور نوٹفیکیشن اپنے لئے آن کر رہے ہیں ناکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کے بارے میں ملتی رہے ہیں ایک آغاز باقیدہ طریقے سے کرتے ہیں مینگو میلی بھگ جسے گھدڑی بھی کہا جاتا ہے مینگو میلی بھگ پیسٹ ایک ایسا پیسٹ ہے جو عام کے فارمرز کے لیے ایک بہت بڑا پہنک ہے بہت بڑا خطرہ ہے اور بہت بڑا مسائل کرتا ہے تو اس کو ہم کیسے کنٹول کریں گے اس کی ایڈیوکیشن کیسی ہوگی اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی بات جی آہ دسمبر ختم ہونے والے اور جنوری شروع ہونے والے قریب ہی آہ شروع ہو جائے گا جنوری کے اینڈ میں تقریباً ان کے جو انڈے ہیں وہ ہیچ ہونا شروع جاتے ہیں ان کی انڈے ہی کے سائز اگر دکھا جائے تو وہ تقریباً ایسے سمجھنے کی جیسے بھرسیم کا سیڈ ہوتا ہے بھرسیم کے سیڈز کے برابر ان کا انڈہ ہوتا ہے بہت چھوٹے انڈے ہوتے ہیں اور وہ انڈوں سے نکل کر یہ قریب کے جتنے بھی پہنٹے ہیں ان پر یہ چڑھنا شروع کرتے ہیں اور چڑھ کر گی ان کا جو مین اٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ تر مینگو پر اور جو فروٹس ہیں جتنے بھی سٹرسز ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں امروز پر اٹیک کرتے ہیں اور ان میں سے یہ رس چوچنے شروع کر دیتے ہیں رس چوچنے کے ساتھ ساتھ جو یہ دوسرا بڑا نقصان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ مواد جو انہوں اس پر بھینکتے جاتے ہیں اس مواد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فروٹسانتیسس کا عمل ڈسٹر ہوتا ہے اور اسی مواد کی وجہ سے اور فنگرسس کا اٹیک بھی بودے کی پتوں پر ہو جاتا ہے یہ تقریباً یہ ساملے کہ اپریل کے آخر میں اور مئی کے سٹارٹ تک ان کے جو انہوں دوبارہ سے واپسی شروع ہو جاتی ہیں زمین کی طرف اور یہ انڈوں کے لئے دوبارہ زمین کا روح کر دیتے ہیں کنٹرول کرنے کی جب یہ crawling کر کے اوپر چڑھ رہتے ہیں اس وقت آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ کرال کر کے جب واپس زمین کی طرف جا رہے تو آپ اس وقت ان کو یہ دو بیس ٹائمیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی اس وقت آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے تو ان کی میکسیم پاپولیشن کو آپ کنٹرول کر لیں گے اس کو اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں جی اس کی لائف سائیکل کو سمجھ لیتے ہیں لائف سائیکل کو سمجھنا اس لئے بھی لازمی ہے کہ جی اگر آپ ایک پودے کی لائف سائیکل کو اور اس کے سوری آپ ایک پودے ایک انسک کی لائف سائیکل کو اس کے پورے زندگی کو کچھ صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کو دری طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سمجھنا اس کی زندگی کو سمجھنا پر بکلا جائے گے زندگی میں جی آپ نے اس کا کیا سمجھنا ہے کہ اس کی ہیچنگ کا بہت ہے ہیچنگ اس کی میرے آپ کو شروع میں بتایا کہ دسمبر سے جنوری کی درمیان میں ان کے ایگز ہیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے نیمز جوینا وہ سک کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں شوٹس میں سے اور بیس میں سے اور فروٹس میں سے یہ کیا کرتے ہیں کہ فروٹ کے بیسز میں سے سکنگ کرنا چون کرتے ہیں اور ان میں سے جتنے بھی نیوٹرنٹ سے ان کو سک کر لیتے ہیں ان کا جو نیمف کا انسٹار ہے جو ان کا جو لاروی ہے وہ تین سٹیجز اپنی چینج کرتے ہیں اور کا جو فرس انسٹار ہے جو فرس لاروی ہے وہ اپنی شکل چینج کرے گا تقریباً پینتالیس سے انکتر دنوں میں دوسرا جو اس کا جو لائف کا جو سٹیج ہے لاروی کا وہ تقریباً اٹھارہ سے اٹھتیس دن کا ہوتا ہے اور تیسری جو ان کے لاروی کی جو سٹیج ہے وہ تقریباً پندرہ سے چھپیس دن کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ مارچ اور اپرل میں آپ کو جانے دوبارہ سے ان کے جو میلز اور فی میلز نظر آنا شروع جائیں گے اچھا میلز اور فی میل کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے میل ان کا جو ہے نا وہ بہتوں کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن زیادہ نقصان جو اس کا ہے وہ فی میلز کا ہے میلز کا فرق کیا ہے کہ میل اس کے پر ہوتے ہیں اور یہ ونگز ادھا رکھتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے وہ بغیر ونگز کے ہوتی ہے جو وائٹ وائٹ آپ کو جو لائٹ براؤن کلر کی جو آپ کو نظر آتی ہیں یہ ان کی جتنی بھی ہیں یہ فی میلز ہیں تو میل کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ میٹ نہیں کریں گے آپس میں ان کی میٹنگ نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کی ہیچنگ بھی ڈسٹارب ہوگی تو ہم اس طریقے سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے کنٹرول کرنا دونوں کا لازمی ہے سپری اور آپ ان کو پرکاشنہ ملیت سے کنٹرول کر سکتے ہیں دسفیروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گئے ان کی میل اور فی میلز کا میں ڈیٹیل نہیں جا رہا لائف سائیکل سے آپ اس کو سمجھ لیں کنٹرول کی طرف جاتے ہیں جی کنٹرول میں ہم کیا کر سکتے ہیں کلچر کنٹرول میں اور منیجمنٹ میں ہم اس کے سے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھروں میں یہ مسائل ہے باغات کی طرف مدد ہے اگر آپ کو یہ گھروں میں یہ مسائل ہے تو آپ اسے نیچرلی کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے اچھا حل آپ اس کا سیپ کا سرکے کا سپری کریں سپیس ایک سیپ کے سرکے کے سپریے سے ملی باکس باگتی ہے اور وہ بہت اچھا کنٹرول کری رہتا ہے دوسرا آپ کو سابن کا استعمال جو ڈیٹرجن کا استعمال کر سکتے ہیں پانے میں ڈیٹرجن مکس کر لیں گے اس کا سپری کر لیں گے اس سے بھی کنٹرول ہو جاتی ہے آپ اس کے علاوہ اسنشل آئلز استعمال کر سکتے ہیں ان کے گیس ان کا سپری کر سکتے ہیں نیم آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آکے پودوں پہ چھوٹیں میں بھر رہی ہے تو وہ بھی انہیں کنٹرول کر لیں گے یہ وہ چیزیں جی جو آپ گھروں میں لکلی اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے بہت کا تو اس سے اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم آہ باہات میں یہ مسئلہ آ رہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو باہات میں ہیں فارمرز کاشکار جو بڑے عام کے فارمرز ہیں وہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں کرتے ہیں وہ دسمبر کے اینڈ میں ہی جو اینا زمین کی جو انڈوں کا ٹائم ہیچ ہونے کٹائم ہوتا ہے ان دنوں میں جو درخت کے ارد کی جو زمین میں ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے اس کی گوڑی کر لیتے ہیں اور وہاں سے اس میں اس میں سے جو مٹی ہے وہ کٹھی کر لیتے ہیں جو اوپر کی لیر ہوتی ہے اس کو اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اس کو سائیڈ میں نکال لیتے ہیں اس میں انڈے ہوتے ہیں اور اس میں نیمز ہوتے ہیں وہ نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ہٹا لیتے ہیں یہ ایک کنٹرول ہے اس کا دوسرا کنٹرول میں جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے جی آپ نے پولیتھن بیگ جو پولیتھن شیٹس جو ہے نا اس کا استعمال کرنا ہے اور وہ جو ہے نا اس کے بینڈیجز بنانے اور تنے کے ارگرد آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس میں گیج استعمال ہو جو شیٹ ہے وہ استعمال کرنی ہے اور تھرٹی سینٹی میٹر وہ وائد ہونے چاہیے چوڑائی ہونے چاہیے اس کی وہ آپ نے استعمال کر رہی ہے اور تقریباً پودے کی جو تنے سے ہائٹ ہے وہ تقریباً تیس سینٹی میٹر ہائٹ ہونے چاہیے اس کے اوپر آپ نے اس کو اس کے ارد کے جو ہے تنے کے ارد کے اس کو لہا دینے اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں لوگ اس کے اوپر آہ گریز بھی لگاتے ہیں آپ پرانا جو ہے نا موبل آئل جو ہوتا ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ جب آہ یہ یہ پیکٹس شروع ہو جاتی ہے تقریباً جو تھرڈ اور فورت ویک ہے یہ دسمبر کا اس میں شروع ہو جاتی ہے اور اس ہی ٹائم میں ان کی ہیچنگ سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے تو جب یہ گریزی مٹیریل اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اوپر نہیں جا پاتے ہیں یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیمیکل کنٹرول کر سکتے ہیں کیمیکل کنٹرول میں پھر آپ کو کیا درگار ہوگا کیمیکل کنٹرول میں جو پاکستان میں بہت اچھا کیمیکل ہے وہ جی ملیتھیان ہے ملیتھیان کا استعمال کیا جاتے ہیں ملیتھیان کے جو انا سپری کیا جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے جن دنوں میں یہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں اور جن دنوں میں یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں میں نے آپ سکھا مارچ پر کے انڈ میں اور مائی کے اسٹارٹ میں جب یہ واپس ان کی جا رہے ہوتےpresکارل میں Johnson jane آپ اس کے ان کے تنوں کے اوپر سپری کرسے کریں گے جب یہ واپس آرہے ہوتے ہیں وہاں کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت سپری کریں گے تو بہت حد تک آپ کنٹرول کر لیں گے اور جب یہ جنوری میں یہ دوبارہ واپس اپر آپ کے کونوں کے پچھڑ رہی ہوتے ہیں اون دنوں میں آپ تنہوں کے اوپر سپری کر دیں گے تو بھی اس سے یہ کنٹرول بہت حد تک کنٹرول ہوئے گے اس کے علاوہ جو پیسسیسائیڈز ان کے لیے ریکیمنڈڈ ہے وہ اس میں آپ جوینہ فائیف پرسنٹ میں مونوکروٹس فاس استعمال کیا جا سکتے ہیں پائیف پرسنٹ میں مونوکروٹس فاس استعمال کیا جا سکتے ہیں ڈو پرسن میں کربرائیل استعمال کے اجاز سکتے ہیں اور فائف پرسن میں میتھائیل پیر اختھیان استعمال کے اجاز سکتے ہیں یہ وہ کیمیکلز ہیں جی جو آپ کو دھونے پڑیں گے پاکستان میں ان کی اویلیویٹی طرح مشمیل ہوگی انڈیا میں ان کی اویلیویٹی بہت آسان ہے مہار ان کو بہت آسان سے مل جاتے ہیں میں یہ پروڈکٹس کے برینڈز کی تصویریں لگا رہوں آپ ان کو دھونے گا آپ کو دھل جاتے ہیں تو یہ میلیبنگ میں جی ریکومنڈیڈ ہیں اور ان سے آپ بہت اچھے طریقے سے میلیبنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایون کی یہ اور بھی بہت اچھے بہت سارے آپ کے انسیکٹس ہیں ان کو بھی کنٹرول کر رہتے ہیں اور آپ پاکستان میں ایس ایم سی کے پاس ایڈوانٹیج کے نام سے ایک بس سائیڈ ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو آر بی کی جو چھوٹی فرسٹ انسٹار ہوتی ہے جو کنزور ہوتی ہے آپ اس پر سپائی کریں گے تو وہ اس سے بھی وہ کنٹرول ہو جائے گی ایون کے وہ تیلیا اور اور مختلف قسم کے پیس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ تھی جیس کی کیمیکل کنٹرول اور تھوڑی سی انفرمیشن میلیبنگ کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ مینگو کے فارمز کو کچھ نہ کچھ حد تک فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ اور مینگو کے بارے میں انفرمیشن لے کر دوارہ حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس لائک کرنا اور شیطانر نہ بھولیے گا اور کوشش کریں کہ سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ مینی حوصلہ ضائع ہوتی رہے آپ بھائیوں کے سپورٹ بہت لازمی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ سپورٹ رہے گی تو اس طرح کے اچھے چھوٹیز ملات کروں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈے ایک ساتھ دوارہ حاضر ہوں گا آپ کے دعاوں میں آدھے گئے اسلام علیکم